تقسیم کار کمپنیوں کی ممکنہ نشکاری کے خلاف وابڈا ملازمی نے آج لاہور سمیت مختلف شہروں میں ہر تال کی اور دفاتر کی تالہ بندی کرتے ہوئے احتجاجی مظاہرے کیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ وابڈا کی مجوردہ نشکاری کے خلاف ملک بھر میں ملازمین سراپا احتجاج بن گئے ہیں لاہور میں وابڈا ملازمین مال روڈ پر آ گئے اور احتجاج کرتے ہوئے سڑک بلوک کر دی ملازمین نے تین گھنٹے تک وابڈا ہاؤس کے سامنے احتجاج کیا جس سے ٹریفک جام ہو گئی مظاہرین نے خبردار کیا کہ نشکاری اور نئے چیف ایکزیکٹیف کی بھرتی کے منصوبے ختم نہ کیے گئے تو تمام سرکاری اداروں اور پھر پارلیمنٹ ہاؤس کی بجلی بند کر دیں گے ان کا کہنا تھا جن ڈسٹریبیوشن کمپنیوں کی کار کردگی خراب ہے انہیں بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں جبکہ منافع میں جانے والی کمپنیوں کی ملازمین کی تنخواں میں اضافہ کیا جائے مظاہرین نے الہمراہ ہال سے وابڈا ہاؤس تا احتجاجی ریلی بھی نکاری اگر جھنگ میں فیسکو ملازمین نے نواز شوق میں جمع ہو گا احتجاجی دھرنا دیا جس سے ٹریفک بلوک ہو گئی مظاہرین اس کے بعد ریلی کی شکل میں کیچہری روڈ سے پریس کلپ پہنچے جہاں نشکاری کے فیصلے کے خلاف احتجاج کیا گیا فیسکو ملازمین کا کہنا تھا نشکاری کے فیصلے سے ان کا روزگار خطرے میں پڑ جائے گا گجرہ والا میں بھی گیپ کوک ملازمین نے نشکاری کے خلاف اور دوسرے مطالبات کے حق میں تمام دفاتر اور گریڈ اسٹیشنز کی تعلہ بندی کر دی اسی طرح پشاور میں بھی وابڈا کی مجافظہ نشکاری اور دوسرے مسائل کے خلاف وابڈا ہاؤس میں احتجاجی دھرنا دیا گیا اس موقع پر وابڈا ہائیڈرو یونین کے عہدے داروں کا کہنا تھا اگر حکومت نے کرپشن کا سلسلہ بند نہ کیا اور وابڈا کی نشکاری کی گئی تو بجلی بند کرنے سے بھی گریز نہیں کیا جائے گا سکر میں سیپ کو ملازمین نے پاور ہاؤسز کی نشکاری کے خلاف کام چھوڑ ہرطال کی آخر میں بات کرتے ہیں ملتان کی جہاں ملازمین نے میپ کو ہیڈکارٹر کے سامنے دھرنا دیا اور روڈ کو کئی گھنٹے تک بلوک کیے رکھا